آن لائن ٹریڈنگ سکینڈل میں مشہور بھارتی ادھاکارہ اور شہر کو پوچھ گچ کے بعد پانچ روز کے لیے جیل بھیج دیا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پولیس دو ہزار دو سو کروڑ روپے آن لائن ٹریڈنگ سکینڈل میں آسامی ادھاکارہ سومی بورا اور ان کے شہر تارکک بورا سے تفتیش کر رہی ہے سومی بورا کے شہر تارکک بورا پیشے کے لحاظ سے فٹوگفر ہیں پولیس نے ان کے بھائی املان بورا کو بھی حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے پولیس نے املان بورا کو عدالت میں پیش کیا جہاں اسے تین روز کے لیے پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا سومی بورا نے آن لائن ٹریڈنگ سکینڈل میں شہر کے ہمرا خود کو پولیس کے حوالے کیا تھا جس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا دکارہ پر الزام ہے کہ وہ سکینڈل کے سرغنہ بشال فکن کی قریبی دوست ہیں بشال فکن کو پولیس نے ایک ہفتے قبل گرفتار کیا تھا ملزم پر الزام ہے کہ اس نے لوگوں کو دوکھا دینے کے لیے آسامی فلم انڈسٹری کا سہارا لیا سومی بورا نے اپنے ارسل و سوک کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بشال فکن کی ٹریڈرنگ سکینڈ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی تھی جس سے مرکزی ملزم کو بھاری منافع ہوا تھا بشال فکن آلی شان ہوتلوں میں فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے دعوتوں کا اعتمام کرتا تھا اور انہیں تحائف کا لالج دے کر دھوکھا دیتا تھا سومی بورا اس میں مرکزی ملزم کی بھرپور مدد کے بدلے کمیشن حاصل کرتی تھی پولیس کو سومی بورا اور بشال فکن سے تفتیش میں مزید ملزمان کی نشاندہی کی امید ہے